ریک بینک میں اگر آپ لوگ اکاؤنٹس والے اپشن پر کلک کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ ٹائپس کے اکاؤنٹ یہاں پر اوپن ہو چکے ہیں میجر جو اکاؤنٹس ہیں ریک بینک آفر کرتے ہیں آپ کو یہاں پر کرنٹ اکاؤنٹس سیرلی اکاؤنٹ اور سیوینگ کاؤنٹس ہیں ٹھیک ہے اب یہاں میں سب سے پہلے ریک بینک اور اینی بیڈی بینک کی کرنٹ اکاؤنٹ کے ڈیفرنس بتا دیتا ہوں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ضرورت نہیں ہوتی ہے ایک منت کے بعد دونوں اکاؤنٹس میں پھر آپ کو منت لی جو بیننس ہے وہ تین ہزار کا منٹین کرنا تھا دونوں جو سیمیلر ہیں دونوں بینک کی جو سیمیلر چیزیں ہیں جس میں کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ کو فری چیک بک اور فری ڈیابرٹ کار کی فیسلٹی مل جاتی ہے اس کے علاوہ دونوں اکاؤنٹس میں آپ کو تین ہزار کا بیننس یا منٹین کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے این بی ڈی اور ریک بینک کی جو کرنٹ اکاؤنٹس ہیں ان میں آرموست دونوں سیم ہیں ڈیفرنس یہی ہے کہ ریک بینک میں آپ کو انیشل ڈیپازل کروانا ہوتا تین ہزار کا جبکہ این بی ڈی بینک میں ایک منت کے بعد وہاں پر آپ کو تین ہزار کا بیننس یا سٹارڈ ہوتا ہے ایک منت کا وہاں پر ٹائم مل جاتا ہے ٹھیک ہے جو ان کی ریکارمنٹس سے آرموست سیم ہیں اب یہاں پر اگر میں سیکنڈ اکاؤنٹ کی بات کرو سیونگ کاؤنٹ جو کہ میجر اکاؤنٹ آموست لوگ اس اکاؤنٹ کو بھی پراؤنٹ کرتے ہیں اوپن کرنا تو سیونگ کاؤنٹ میں ان دونوں بینکس میں کافی ڈیفرنس ہے این بی ڈی بینک میں لوگ سیونگ کاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ کو فائیو تھازنڈ کا مینموم جو بیننس ہے وہاں پر منٹین کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ لوگ ریک بینک کا سیونگ کاؤنٹ نہیں ملتی ہے اسی طرح اگر میں یہاں پر انٹرسٹریٹ کی بات کرو تو ریک بینک کا جو انٹرسٹریٹ ہے یہاں پر آپ کو کچھ زیادہ مل جاتا ہے زیرو پن فیوٹی سے ون تک آپ کو انٹرسٹریٹ ہے یہاں پر انویلی بیس پر ملتا ہے جبکہ این بی ڈی بینک میں آپ کو زیرو پن ٹوانٹی سے فیوٹی پرسنٹ تک انویلی بیس پر انٹرسٹریٹ مل جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر سیلی ریکوئیمنٹ کے ساب سے دونوں کی جو سیلی ریکوئیمنٹ ہے وہ فائی سوزنڈ ہی ہیں یہاں پر آپ کو فائی سوزنڈ کا جو سیلی سیلی سیٹوکیٹا وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور جو دوسرا میجر ڈیفرنس ہے ان دونوں سیونگ کاؤنٹس میں وہ ریک بینک اگر آپ سیونگ کاؤنٹ اوپن کرتے ہیں یہاں پر آپ کو انلیشل ڈپاؤزٹ جو ہے وہ تین ہزارت تک آپ کو ٹائم مل جاتا ہے کہ تین منتق آپ کو یہاں پر کسی قسم kamỏi پر کن آتا ہے ٹھیک ہے دونوں کے ہے اگر آپ کو ان کا کرتے ہیں تو اپ کوٹ کوانٹی فائید یا چارجز یاک یہاں پر آپ کے منتری کٹیں گے تھرڈ نمبر جو اکاؤنٹ ہے یہاں پر سیرلی اکاؤنٹ ٹھیک ہے اگر آپ لوگ ریک بینک کا سیرلی اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو سیرلی اکاؤنٹ میں آپ کو منتری جو سیرلی یا وہ آپ کی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونے چاہی ہے فائف سازن کو کسی قسم کا یہاں پر بیلنس منٹین کرنے کی ضرورت نہیں بڑھیں گے نا ہے آپ کے یہاں پر کوئی منتری چارجز کٹیں گے ٹھیک ہے جس پر آپ کی سیرلی یا اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونے چاہیے سیرلی اکاؤنٹ میں بات کر رہا ہوں جبکہ اگر آپ لوگ این بیٹی میں سیرلی اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کی جو منتری چارجز کٹیں گے